بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج میں آپ کو بہت ہی مزے دار اور بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ کیری اور پدینے کی چٹنی بنانا بتا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے ایک بنچ جو ہے وہ میں نے پدینے کا لے لیا ہے اس کو آپ نے اس طرح پتے توڑ کی اچھی طرح واش کر لینا ہے اور دو میں نے میڈیم سائز کی کیرییں لے لینا ہے ان کو آپ نے چھیل کی ان کی گٹلی نکال کے اس طرح پیسیز میں رکھ لینا ہے اور ایک اس میں ہری مرچ جائے گی اگر آپ کو زیادہ مرچیں پسند ہوں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اتنی کونٹیٹی میں اتنی جو ہے یہ مرچ کافی ہے اور آج کل یہ کیرییاں سیزن میں بہت آئیم ہی ہیں اور گرمیوں میں یہ اتنی حازمے دار اور اتنی مزے کی اور اتنی سمپل چیزوں سے یہ چٹنی تیار ہوتی ہے تو جو مختلف جو ہمارے کھانے ہیں ان کے ٹیسٹ کو جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے اور اس کو آپ بنا کے تین سے چار دن تک آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ پکوڑوں کے ساتھ کھائیں آپ دال چاول کے ساتھ کھائیں آپ کسی بھی سبزی کے ساتھ کھائیں اور خالی بھی بہت مزے کی لگتی ہے اور ایک میں نے اس میں نمک ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور سب سے پہلے میں نے بلینڈر کے جگ میں یہ پدینہ ڈال دی ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ جو کیری کٹی بھی ہے اس کو ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہری میرچس میں چلی جائے گی اور نمک چلا جائے گا اور بالکل آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے جس میں یہ ساری چیزیں اچھی طرح بلینڈ ہو جائیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ایک ٹھک سی پیسٹ بن گئی ہے اور بہت ہی مزے کی بہت ہی ریفریشنگ اور کلر فل جو ہے یہ چٹنی تیار ہوتی ہے اور یہ جو ہے حازمے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے تو ضرور گرمیوں میں استعمال کریں اور آج کل کے موسم میں تو ضرور استعمال کریں اور مختلف کھانوں کے ساتھ اسے انجوائے کریں تو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھی تیار ہوگی اوکے جی اللہ حافظ